کھڑے کر کے کوئی دو چار سیٹھوں کو فائدہ پہنچا ہے اور کچھ بھی نہیں دیا اور اس وجہ سے اور کچھ بھی نہیں ہوا تو موٹی موٹی بات میں ایک دفعہ آپ کو کہانیاں سناتا ہوں وقت گزر لیا گا میرے تو کہانیاں ختم نہیں ہوں گی وہ ایک دفعہ میں جب سعودی عربیہ کی انڈسٹریل سٹریٹیجی بنا رہا تھا تو مجھے جو ان کے گیس کے انچاج تھے شہزادے انہوں نے کہا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کارل شیل کو کم ہوم لیکن آپ نیچے ڈاؤنسٹریم نہیں جانے والے انہوں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہی آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں انڈسٹریل سٹریٹیجی بنانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤنسٹریم نہیں جانے والے میں نے کہا یہ دوہزار کی بات ہے تو میں نے اس کو کہا کہ سعودی عربیہ میں گیس کی قیمت ہے ستر سے پچھتر سنٹ پر ملین بی ٹی او نہیں ماتی چاہتا ہوں قطر میں گیس کی قیمت تھی ستر سے پچھتر سنٹ پر ملین بی ٹی او سعودی عربیہ میں گیس کی قیمت تھی اسی سے پچاسی سنٹ پر ملین بی ٹی او بہرین میں گیس کی قیمت تھی ایک ڈالر دس سنٹ پر ملین بی ٹی او چائنہ میں گیس کی قیمت تھی تین ڈالر تیس سنٹ پر ملین بی ٹی او اور اس وقت کیونکہ شیل ریولوشن نہیں آیا ہوا تھا تو اس وقت کیلیفورنیا میں گیس کی قیمت تھی پانچ ڈالر ساڑھے پانچ ڈالر پر ملین بی ٹی او تو میں نے کہا سعود جب آپ سے کوئی بندہ گیس لے لیتا ہے تو سنگل کنورجن میں وہ پانچ سو فیصد نفع کما لیتا ہے ایک کنورجن میں آپ نے ستر اسی سنٹ کی گیس لی باقی دنیا میں مل رہی پانچ ڈالر کی آپ نے سنگل کنورجن کی اس کو الومنم سملٹر میں ڈالا انڈکس اور بلٹس نکال دیئے آپ نے وہ نفع پانچ سو فیصد کا انکیپسیلیٹ کر لیا یا فرٹلائزر بنا دیا سنگل کنورجن میں وہ گیس دونوں میں گیس ہی گیس ہے بس آپ نے سنگل کنورجن کی تو جو ایڈوانٹیج ہے ستر سنٹ کا یا اسی سنٹ کا اور پانچ ڈالر کا اس کو آپ نے انگٹ کی شکل میں یا بلٹ کی شکل میں انکیپسیلیٹ کر لیا کیونکہ اس وقت لنجی ٹرینز نہیں ہوا کرتی تھی تو اب آپ نے وہ پانچ سو فیصد کے نفع والا انگٹ اور بلٹ گلوبل مارکٹ میں گلوبل پرائس کے اوپر بیچ دیا پانچ سو فیصد بنایا کوئی انڈسٹری دنیا کی بتائیں میں نے ان سے پوچھا جس میں کوئی پانچ سو فیصد بناتا ہو تو کوئی عقل کا اندھا ہوگا نا جو اتنی محنت کرے گا کہ سائنس لائے گا ٹیکنالوجی لائے گا انجن بلوکس بنانا شروع کرے گا اور انجن بلوکس بیچے گا اور پھر 23% نیٹ مارجن کے اوپر کام کرے گا یا بریک اسمبلیز بنائے گا یا ڈاؤن سٹریم جائے گا بائیو انسٹرومنٹیشن میں اور دنیا کے بہترین جو یہ میڈیکل ڈیوائسز کی کمپنی ہیں وہ چوبیس پچیس فیصد نیٹ مارجن پر کام کر رہی تھی یہ پانچ سو فیصد والا اندھا ہے عقل کا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد پچیس فیصد کمائے گا اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کیا مختلف ہے ارے بھائی ابھی ہم نے ہمارے دوست بیٹھے ہیں ابھی ہم کو معلوم ہے کہ نیا ٹیریف جو ہے وہ کتنا 37-40 روپے کا ہو گیا 40 روپے کا یونٹ ہو گیا آپ سب کے لئے مبارک ہو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو 40 روپے کا یونٹ ہو گیا اب گیس سے بجلی بنائیں تو 11 روپے کی پڑتی ہے ٹھیک ہے نہ سکتا گیس سے بجلی بنائیں تو 11 روپے کی پڑتی ہے گریڈ سے بجلی خریدیں تو 40 فیصد روپے کی بھتی ہے تو آپ نے 400 فیصد پر نفع کما لیا صرف گیس لے کے اے بھائی ٹیکسٹائل کا دھندہ جو ہے اس میں تو ملتا ہے 4 فیصد 5 فیصد 6 فیصد نفع گیس لینے میں ملتا ہے 400 فیصد نفع اب آپ مجھے بتائیں آپ کس دھندے میں ہیں گیس لینے کے یا ٹیکسٹائل کے تو آپ گیس لینے کے دھندے میں ہیں گیس لیں گے 11 روپے کا یونٹ بنے گا آپ کا جو مقابلہ کرنے والا ہے وہ 40 روپے کا خریدے گا اب دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اس وجہ سے we ended up being second tier ٹیکسٹائل کلسٹر and a third tier power sector کلسٹر how about that how about that for a celebration اس وقت وزیر مملکہ ڈاکٹر مصدق ملک سمینار سے خطاب کرے تھے نیشنل پالیسی ڈیالوگ سمینار سے خطاب کرے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آٹو موبائل سیکٹر کے اندر منفیکچرنگ کرنا ہوگی اور مقامی سطح پر خوشحالی کے لئے